ہی گائز میں ہوسیمہ اور دعوت چنل پر آپ سب ہی لوگوں کا میں بہت بہت دل سے سواگت کرتی ہوں تو گائز آج میں آپ کے لیے ایسی تپتی گرمی کو چھوٹکیوں میں بھگانے کے لیے تھنڈے تھنڈے شربت کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ جو شربت آج ہم لوگ بنانے والے ہیں بہت زیادہ ہیلدی ہے اور بہت زیادہ دیسٹی ہے گرمے بچوں کو اور بڑوں کو سبھی کو یہ شربت بہت زیادہ پسند آنے والا ہے تو چلیے یہ ایک دم تھنڈا تھنڈا بہت زیادہ دیسٹی اور ڈیلیشیس سا شربت بنانا شروع کرتے ہیں بہت زیادہ آسان سی ریسپی ہے اور ابھی رمضان کا مہنا بھی چل رہا ہے تو رمضان میں اس طرح کا جو شربت ہے یہ آپ کو ہیلدی بھی رکھے گا اور آپ کو دن بھر انرجیٹک بھی رکھے گا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں I hope ریسپی پسند آئے گی پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو یہاں پر ہم لوگ آج یہ دودھ سے شربت بنائیں گے تو یہاں پر میں نے دودھ لیا ہے آدھر لیٹر چاہے تو آپ زیادہ کونٹوٹی میں بنانا چاہتے ہیں تو ایک لیٹر بھی لے سکتے ہیں تو آج ہم نے یہاں پر گھر میں جو دودھ آتا ہے نورمل پیکٹ کا یا بھیس کا کوئی بھی دودھ آپ یہاں پر لے سکتے ہیں یہاں پر فل پیٹ ملک یا گاڑھا والا کچھا والا دودھ لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے یہاں پر ہم نے جو اُبلا ہوا دودھ آتا ہے گھر میں پہلے سے ہی ہم نے اسے اُبال کر رکھا ہے اس کی ملائے بھی نکال لی ہے وہ اس میں یہاں پر ڈال دیا ہے اور اس میں سے تھوڑا سا دودھ میں نے یہاں پر ایک چوتھائی کپ دودھ میں بچا لیا ہے یہ ہم لوگ بعد میں یوز کریں گے تو پہلے یہ جو کڑائی میں ہم نے دودھ لیا ہے اسے ہم لوگ اچھی طرح سے اس میں ہم نے ایک ٹیبل سپون کے قریب کسٹڈ پاوڈر ملایا ہے اور اچھی طرح سے ہم نے اسے دودھ میں مکس کر لیا ہے دودھ میں میں نے یہاں پر ایک چوتھائی کپ کے قریب چینی بھی ملا دی ہے آپ چینی اپنے اکارڈنگ کم یا زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو وک فیلٹ کا کسٹڈ پاوڈر آتا ہے ونیلا فلیور میں وہ آج میں نے یہاں پر یوز کیا ہے کسی بھی گروسری شاپ میں آپ کو آرام سے یہ مل جاتا ہے تو یہاں پر ہمارا دودھ بھی تھوڑا سا ٹھیک ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں ریڈیوز ہو چکا ہے اور اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے اب یہ کسٹڈ والا ملک اچھی طرح سے اسے مکس کرتے ہوئے اس طرح سے ملانا ہے اور نیچے سپیچولا یا چمچ آپ کو چلاتے ہوئے اس طرح سے لگاتار اسے چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی گاٹھے یا لمس نہ بنے دیکھئے ہمارا جو مکشر ہے ایک دم فلوٹنگ کنسسٹنسی میں ہے بلکل یہ سپیچولا کے اوپر سے پگھلتے جا رہا ہے اسی طرح سے ہمیں چاہیے اسی کی ساتھ میں آج ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب دودھ کے اوپر کی ملائی اس سے کیا ہوگا ہمارا جو شربت ہے زیادہ ٹیسٹی اور تھک بنے گا ایسا تھک اور ڈیلیشیوس سا شربت پینے میں بہت زیادہ مزا آتا ہے اور ہم لوگ چار سے پانچ منٹ تک اسے پکا لیں گے اس طرح سے تاکہ جو کسٹر پاورڈر ہم نے اسے ملایا ہے وہ تھوڑا سا یہاں پر پک جائے یا اس کی کنسسٹنسی ہے وہ تھوڑی سی گاڑی ہو جائے بہت زیادہ گاڑا ہمیں اسے نہیں کرنا ہے سائیڈ میں ہم نے تھوڑا سا کیسر والا دودھ بھی اس طرح سے تیار رکھا ہے بعد میں ہم لوگ اس میں اسے ملا دیں گے تو شربت ہمارا یہاں پر تیار ہے گیس کا فلیم میں نے بند کر دیا ہے اس کے اوپر ہم لوگ تھوڑے سے ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے آپ چاہے تو اپنے من پسند کے ڈرائی فروٹ وغیرہ جیسے کاجو بادام پشتہ یا ٹوٹی فروٹی وغیرہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور چاہے تو آپ اسے تھنڈا ہونے کے بعد اس میں سبجہ بیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی ایسی گرمیوں میں باڈی کو تھنڈا رکھنے میں ہیلپ کرتی ہے تو دیکھئے ہم نے اسے بہت زیادہ گاڑھا نہیں رکھا ہے جیسے شربت یا جو تھوڑا سا شیکس وغیرہ ہوتا ہے ایک دم سمودھی کی طرح ہمیں اسے گاڑھا نہیں کرنا ہے اب ہم لوگ اسے 3 سے 4 گھنٹے کے لیے فریج میں سیٹ کر لیں گے ایک دم تھنڈا تھنڈا اسے سرب کریں گے تو 3 سے 4 گھنٹے کے بعد ہمارا جو شربت ہے دودھ والا ایک دب گاڑھا تھک والا شربت بہت زیادہ تیسٹی والا شربت تیار ہے ہم لوگ اسے اس طرح سے گلاس میں سرب کریں گے تو رمضان کان مہینہ چل رہا ہے تو آپ لوگ اس طرح کا گرمیوں کو چھٹکیوں میں دور بھگانے والا شربت ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت زیادہ تیسٹی بنتا ہے اور گھر میں بچوں کو اور خاص کر کے بڑوں کو بھی یہ شربت بہت زیادہ پسند آنے والا ہے تو ضرور یہ ریسپی گر پر ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ آج کی شربت کی ریسپی کیا سی لگے اور اچھی لگی ہے ہمیشہ کی طرح یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز پلیز اسے لائک کمنٹ شیئر اور دعوی چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے گائز ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نئیسی ویڈیو کے ساتھ یا نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے تھانکس پر ووچھیں ٹیک کیر